ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو این آدھر گیمنگ ویڈیو آج ہم کھیلنے جا رہے ہیں پریزن اسکیپ پزل ایڈوینچر کا چپٹر الکیٹراز ڈے ون اب تک ہم نے پریزن اسکیپ کے ٹوئنٹی سیون چپٹر مکمل کر لیے ہیں اور یہ ہمارا ٹوئنٹی ایٹھ چپٹر ہے تو بینہ دیر کے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا یہ چپٹر سب سے پہلے شروع کریں گے ہمیشہ کی طرح آس پاس کی چیزوں کو اچھے سے سرچ کر لیں گے اور دیکھیں گے کوئی ایسی چیز جو ہماری کام کی ہو اسے اٹھا لیں گے تو سب سے پہلے اس پیلو کو چیک کرتے ہیں کہ اس کے نیچے کیا پڑا ہوا ہے اوکے اس کے نیچے سے ہمیں ایک پیپر ملا ہے اور دیکھتے ہیں کہ آس پاس کیا ہے یہ سامنے کیا پڑا ہے ذرا اسے دیکھ لیتے ہیں اوکے ہمیں ایک ٹریش بیک مل چکا ہے آئی ڈونڈ نو یہ ہمیں کس لی ضرورت ہے لیکن یہ ہمیں مل چکا ہے تو شاید آگے یہ ہمارے کامانے والا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ یہاں کیا پڑا ہوا ہے باقی تو مجھے آس پاس کچھ ایسا نظر نہیں آرہا جو ہمارے کام کا ہو تو میرے خیال میں اس سامنے والے دور کو چیک کرتے ہیں اوکے یہ دور کھلا ہوا ہے اور میرے خیال میں ہمیں بہت جانا چاہئے اوکے تو ہماری طرح یہاں بھی ایک اور انسان ہمارے سامنے بیٹھا ہوئے ذرا اس سے بات چیت کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں جو ہمارے لئے ہیل فول ہو اوکے وہ کہہ رہا ہے یہ ایک پزل کا نیم ہے اور جس میں ہمیں نمبرز کو ارنج کرنا ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے اگین بات کرنے چاہئے اوکے تو اسے ایک پیپر چاہئے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پیپر ہمیں ملاتا ہمیں اسے دینا ہوگا چلو ٹرائی کرتے ہیں اور فائنلی یہ پیپر ہم نے اسے دے دیا ہے اور اس نے ہمیں اس کے اوپر ایک پزل ڈراغ کر دیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں اسے سالپ کرنا پڑے گا تو اس پزل کے اندر ہمیں نمبرز کو ارنج کرنا ہوتا ہے ورٹیکلی اور ہوریزنٹلی اور ان کو اس طرح ہمیں ارنج کرنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی نمبر ریپیٹ نہ ہو اور چاہے وہ کسی بھی لائن میں ہو وہ ریپیٹ نہ ہو اور فائنلی ہم نے یہ پزل سالپ کر لی ہے اور اس کے ہینڈ میں کیا ہے ذرا دیکھتے ہیں یہ ہمیں کیا دینے کی کوشش کر رہا ہے اوکے اس نے ہم نے ایک گولڈ کا پیس دیا ہے جو شاید آگے جا کے ہمارے کام آئے تو دیکھتے ہیں کہ آس پاس اور کیا کچھ ہے اوکے یہ بڑی سی ڈسک بین پڑے ہوئی ہے ذرا اسے چیک کرتے ہیں اوکے اس میں سے تو اس نے ٹریش بیگ اٹھا لیا ہے اور میرے خیال میں یہ دوسرا ٹریش بیگ ہے اور یہ شاید ہمارے کام آنے والا ہے تو یہاں پر میرے خیال میں اور کچھ نہیں ہے ایسا جو ہمارے کام کا ہو اور ہمیں جانا چاہیے نیچے سیلیوں کی طرف کیونکہ اس جگہ سے تو ہم آئے تھے اور اب ہمیں جانا ہے اس طرح تو یہاں پر بہت سارا سامان بکھرا پڑا ہے اور یہ بڑی سی ڈسک بین پڑی ہوئی ہے کہ آئیے ٹو فائنٹ پلاسٹک بیگ اوکے وہ جو پلاسٹک بیگ ہم نے نکالے تھے وہ ہمیں یہاں رکھنے ہوں گے اوکے ان کو ان کے اندر ڈال دیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں یہ جو سارا کچھرا نیچے بکھرا پڑا ہے ان کے اندر ڈالنا ہوگا جس پر گرین ری سائیکل کا نشان ہے اس کے اندر ہمیں وہ چیزیں ڈالنی ہوں گی جو ری سائیکل ہو سکتی ہے اور جس کے اوپر ریڈ کلر کا نشان ہے اس کے اندر ہمیں وہ چیزیں ڈالنی ہوں گی جو ری سائیکل نہیں ہو سکتی اوکے دیکھتے ہیں کونس چیزیں ہیں سب سے پہلے یہ پیزا بیک اٹھا کے اندر ڈال دیتے ہیں ریسائیکل والے میں اور یہ بنانا کا جو چھلکہ ہے اس کو ادھر ڈال دیتے ہیں اور یہ پیزا اٹھا کے ادھر ڈال دیتے ہیں اور یہ بیک ریسائیکل والے میں آ جائے گا اور ہمارے پاس فش پڑی ہوئی ہے اس کو ادھر ڈال دیتے ہیں اور فائنلی یہ ہم نے سول کر لیا ہے اور ہمارے سامنے ایک اور پریزنٹ ٹھہرا ہوا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے اسے بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ بھالا جو گولڈ کا پیس ہمیں ملا تھا وہ ہمیں اسے دینا ہوگا چلو ٹرائی کرتے ہیں اور فائنلی اس نے ہمیں اس کے بدلے میں ایک نوٹ دیا ہے یہ کس چیز کا نوٹ ہے یہ شاید بعد میں ہمارے لئے ہیلپ فول ہو تو ہمارا یہاں کام ختم ہو چکا ہے اور ہمیں جانا چاہیے اس طرف تو یہاں پر ٹیبل پر ایک اور پریزنر ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور یہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے ہمیں تو جانا ہی چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں یہاں سے اسکیپ کرنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ والا نوٹ ہمیں اسے دینا ہوگا شاید یہ ہمیں کچھ لکھ کر دے اس کے اوپر تو یہ نوٹ اس کے سامنے ہمیں رکھ دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے تو میں اسی دیکھتے ہی سمجھ گئے یہ بہت ہی آسان ہے تو یہاں کچھ شیف بنی ہوئی ہیں اور ہمیں انہیں دیکھنا ہے کہ یہ کون سے نمبر کا شیف دے رہی ہیں سب سے پہلے والا ہمیں ایٹ کے نمبر کا شیف دے رہا ہے تو یہاں پر ہم ایٹ ٹلک دیں گے اور اس کے بعد والا ہمیں سکس کے نمبر کا شیف دے رہا ہے تو یہاں پر ہم سکس کر لیں گے اس کے بعد والا ہمیں فائف کا شیف دے رہا ہے تو فائف کر لیں گے اور فائنل والا ہمیں سیون کا شیف دے رہا ہے تو میرے خیرم یہاں پر ہمیں سیون کرنا چاہیے اور فائنلی ہم نے اسے سال کر لیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیں کچھ دینے کی کوشش کر رہا ہے چیک کرتے ہیں اوکے تو فائنلی اس نے ہمیں ایک میپ دیا ہے اور اس کے اوپر سارا راستہ بنا ہوا ہے کہ کس طرح ہم اس سیل سے نکلیں گے تو یہ ہمارے لئے بہت ہیلپ فول ہونے والا ہے کیونکہ اس کے اوپر سارا راستہ لکھا ہوا ہے یہاں کا تو اس کو اپنے پاس رکھ لیں گے اور واپس چلتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہم نے یہ والا دے ون کمپلیٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد ہمارا ڈے ٹو شروع ہوگا الکیٹراز ڈے ٹو اور جس میں ہم اس میپ کے ہیلپ سے راستہ ڈھونیں گے اور اس سیل سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں